اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جی ایس حربل ہونسل آئر ویدک عدیویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خوشمن حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز حضرات کے لئے خصوصی ریایت تفصیلات کے لئے بھی رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حریانہ نوغ اور میباد میں سرکار کا جو آتنگواد ہوا ہے آتنگوادی بلڈوزر جو بغیر کسی انصاف کے اور یک طرفہ چلا ہے کوئی قانونی پرکریہ پوری نہیں کی گئی اور ڈائریکٹ چار سو پاس سو مکانوں پر سرکار کا آتنگوادی بلڈوزر چلا ہے اس کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب جمعیت علماء ہند کے چیف قومی صدر راشتری ادکش حضرت مولانا ارشد مدنی پوری طرح سے اس آتنگ کی بلڈوزر کے خلاف میدان میں اتر آئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا ارشد مدنی اور جمعیت علماء کا لڑنے کا انداز بڑا پیارا نرالا اور بڑا پاورفل ہوتا ہے آئیے میں پوری تفصیل آپ کو بتاؤ گا جمعیت علماء کے اوفیشیل ذمہ داروں نے بقاعدہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ تمام چیزیں مجھے بھیجی ہے اور آج کے انگلیش ہندی اردو تمام پیپروں میں یہ خبر آئی ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ہریانہ میواد اور نو کے آتنگ وادیوں کو جن لوگوں نے آتنگ پھیلایا تھا جیسے مونو مانسر بڑا آتنگ وادی بٹو بجرنگی بڑا آتنگ وادی اور بجرنگ دل کے وشو ہندو پریشت کے جتنے آتنگ وادی ہے ان کے گھروں پر اب تک نہ بلڈوزر چلا ہے نہ ان پر کوئی کاروائی ہوئی ہے جبکہ خبریں تو یہ آرہی ہیں کہ پتھر پھیکے گئے تھے یہاں سے چاہے کوئی ثبوت ہو یا نہ ہوں بس خبریں یہ آرہی کہ یہاں سے پتھر پھیکے گئے تھے پورے علاقے کو تحس نحس کر دیا گیا لیکن جو بھگوا آتنگ وادی تلواری لہراتے نظر آرہے ہیں بندوقیں چلاتے نظر آرہے ہیں پولیس والوں کے ساتھ نظر آرہے ہیں ابھی تو ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے اب خیر وہ بجندل کے آتنگ وادیوں نہیں پولیس کا ڈریس پہنچ لیا ہے یا جو بھی ہے ہم اس کی پشتی نہیں کرتے ہیں لیکن ابھی ایک تیس سکنڈ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ ایک مسلم نوجوان کو لٹا کر ایک پولیس وردی میں پہنا شخص کس طریقے سے اس کے پیٹ اور سینے پر پیر رکھ رہا ہے اور کس طریقے سے ایک بھگوا آتنگ وادی اس کے انگلیوں کو کار رہا ہے بڑی دردناک ویڈیو ہم جان دوچ کر اسے نہیں دکھائیں گے ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں میں غصہ اور حرنسہ بڑھے ہم تو امن شانتہ کی پجاری ہے ہم ملک کے سچے وفدار ہیں جنہوں نے اس وقت بھی انگریزوں کو یہاں سے بھگایا تھا ملکوں کو بچایا تھا اور آج بھی جو نفرتوں کا بیوپار کر رہے ہیں ان کو بھگانے کے لیے ہم جائز اور جمہوری طریقے سے کوششیں کر رہے ہیں بس دعا کیجئے کہ اللہ کامیاب کرے کل بھی میں دلی گیا تھا جلگانوں سے اٹھ کر دو ڑھائی سو لوگ کانسٹریوشن کلپ آف انڈیا دلی میں کل ہماری تین سو لوگوں کی میٹنگ ہوئی جس میں بڑی تعداد میں ہندو بھائیوں نے جو سیکولر اچھے ویچاروں کے مالک ہے بڑی تعداد میں ہندو بھائیوں نے حصہ لیا جی ہاں پانس ساتھ ممبرانڈ پارلیمنٹ اس میں حصہ لیا جی ہاں پونہ کے ہمارے راہل بھائی ہے انہوں نے وہ میٹنگ وہاں پر سجایا تھا اتھر مہاراشتہ سے مجھے بھی بلائے گیا تب میں وہی سے آ رہا ہوں ہم لوگوں نے کل بیٹھ کر وہاں پر بلکہ ہمارے دلی جمعیت علمہ ارشد مدنی کے حضرت مولانا مسلم صاحب بھی وہاں موجود تھے جمعیت علمہ پونہ کے صدر مولانا قاری ادری صاحب بھی وہاں موجود تھے اور بھی بہت بڑے لوگ اس میٹنگ میں تھے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ان بھگوہ آتنگوادیوں کو بلکہ کوئی بھی آتنگوادی ہو اور اس وقت تو محمود پراشا صاحب نے تمہاں کھل کر یہ کہا کہ سب سے پہلے تو امید شاہ کو اٹھا کر جیل میں ڈالنے کی کوشش کرو منیپور کا اصل ذمہ دار امید شاہ حکومت ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب حکومت کر رہا ہے کھل کر محمود پراشا نے بھی کہا اور بھی جو ہندو بھائی تھے انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ سارا کے سارا یہ اسپانسرڈ فساد ہے یا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ ایک بی جے پی کا خود کائرے کرتا بیان دے رہا ہے کہ میں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے فانسی پرچوا دینا یہ سب کا سب فساد بٹو آتنگ بٹو بجرنگی آتنگوادی اور بجرنگ دل والوں نے کروایا ہے ہم تو یہاں پر بہت اچھے سے برسوں سے ہندو مسلمان ایک ساتھ لیتے چلے آئے ہیں ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایک بہن ہے میڈیا والی کوئی وہ انٹرویو لے رہی کچھ شخص سے جس کی گاڑی وغیرہ دھابا وغیرہ جلائے گا وہ دونے ہندو ہیں وہ دونے ہندو کہہ رہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شعبہ یاترہ والے وشو ہندو پریشت و بجرنگ دل کے آتنگوادی ہماری دھابے مکان دکان گاڑیوں کو جلائے ہیں وہ ریپورٹروں سے پوچھ رہی ہے ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ہماری بھی دکان جلا دیں تاکہ اس کا نام مسلمانوں پر آئے اور پھر ہماری آتنگ کی میڈیا تو مسلمانوں کو ہی جوڑنے میں لگی بھی ہے ہماری آتنگ کی میڈیا مونو مانے سربٹو بجرنگی وشو ہندو پریشت بجرنگ دل کے آتنگوادیوں پر بولنے وہ تیاری نہیں ہے یا بول رہی ہے تو درتے درتے بول رہی ہے جیسا بھوکتی ہے ہم مسلمانوں پر ویسا نہیں بھوک رہی ہے تو حالات بڑے خراب ہیں بڑے خراب ہیں لیکن پھر بھی کل میں نے میٹنگ میں کہا دل لی کے کہ ہمیں مانیو سونے کی ضرورتی آج جیسے ایک ساتھ ہم جمع ہوئے ہیں ایسے ہی انگریزوں کے دمانے میں ہم سب ایک ساتھ جمع ہوئے تھے تو ہم نے انگریزوں کو بھگانے میں کامیابی حاصل کی تھی ایسے ہی اگر ہم ایک ساتھ ہو گئے تو انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں جو قاتلوں آتنگ وادیوں کا سندرکشن سرکار کر رہی ہے اس کو بھگانے میں بھی ہم کامیاب ہوں گے تمام ہندو بھائیوں نے بقاعدہ زور سے کہا کہ یقیناً ضرور کامیاب ہوگی ہم نا امید نہیں ہیں ملک میں اچھے دن آ رہے ہیں اور یہ بی جی پی سمجھ چکی ہے کہ وہ جا رہی ہے اس لیے یہ سب حرکتیں ہو رہی ہے اور کروائی جا رہی ہے لیکن چلیے آئیے اب اصل خبر میں آپ کو بتاؤں کہ بلڈوزر کی جو سیاست ہے گھٹیا اور نیچ اور ناپا قسم کے سیاست جو یترفہ کاروائی کرتے ہوئے بلڈوزر جا رہا ہے یعنی سرکار کا آتگوازی بلڈوزر جو صرف مسلمانوں کی دکان مکانوں پر چل رہا ہے اس پر نکیل لگانے کے لیے جمعیت علماء ہند کی نئی پیٹیشن سپریم کورٹ میں الحمدللہ سپریم کورٹ میں جمعیت علماء داخل ہو گئی ہے مولانا ارشد بدنی سپریم کورٹ سے ریاستوں کو جتنی اسٹیٹ سے بلڈوزر کاروائی کرنے سے باز رہنے کے ہدایت دینے کی مولانا ارشد بدنی نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جرم ثابت ہونے سے پہلے سزا دینا کیسا ہے جو قانون غلط ہے ارضی میں یہ بھی کہا مولانا ارشد بدنی جمعیت علماء نے کہ کسی بھی مقام کو خود اس کی تعمیر غیر قانونی ہی کیوں نہ ہوں بغیر نوٹس کے منحدی نہیں کیا جا سکتا گراہ نہیں جا سکتا اور یہاں پر آنن فانن ایک دن میں دھائی تین سو مکانوں کو بغیر نوٹس کے گراہ دیا گیا کچھ مکان اور دکان اور شوروم جیسے وہ ٹائل کا شوروم میڈیکل یہ تو وہ تھے کہ جن کے پاس میں سارے نقشے وقشے سب لیگلی قانونی طول پر موجود ہے مگر مسلمانوں کو یک طرفہ ٹارگٹ کیا گیا تو مولانا ارشد بدنی نے سپریم کورٹ میں ایک نئی پٹیشن داخل کر دی ہے تاکہ بلڈوزر کی ناپات اور گھٹیا نیچ قسم کی سیاست پر کہیں نہ کہیں لگام لگے اچھا میں یہ پوچھتا ہوں آخری بات یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی بندو کے لہرانے والے آتنگوادی بھی تو کھلے نظر آ رہے ہیں جی ہاں تلوارے لہرانے والے شوبہ آتنگوادی کھلے نظر آ رہے ہیں میں آپ سے شوال کرتا ہوں کیا ان کے گھروں پر بلڈوزر چل گیا نہیں جو نظر نہیں آ رہے پتھر پھیکتے ہوئے ان کی دکان مکانوں پر بلڈوزر چل گیا شک کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں کوئی ان کو کوئی زبطی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے عادش کی جی ہاں ملک میں یہ قانون کو بھی کمزور کر رہے ہیں عدالتوں کو بھی کمزور کر رہے ہیں ججو کا اور سپریم کورٹ کا بھی یہ بھگوہ آتنگوادی مزار بنا رہے ہیں اور خود حکومت مزار بنا رہے ہیں حکومت خود بلڈوزر چلا کر بقاعدہ عدالتوں کی توہین کر رہی ہے اور عدالتوں کے سسٹم کو کمزور کرنا چا رہی ہے کہ دیکھو ہمارے پاس کوئی عدالت نہیں ہم جس پر جاہے جس کے دکان پر مکان پر جاہے ہم اپنا آتنگوادی بلڈوزر چلا سکتے ہیں چلیے بہت اچھی بات ہے لیکن کیا مونو مانے سر کے گھر پر بلڈوزر چلا کیا بٹو بجرنگی آتنگوادی کے گھر پر بلڈوزر چلا کیا جتنے لوگ وہ ایک وکیل جس نے فائر کیا جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے گولی اس سے پولیس والے بیچارے بھاری آنا کی پولیس اتنی کمزور ہے بیچاری کہ بھگوہ آتنگوادیوں کے سامنے لاچار اور بیبس پولیس بھی بیبس اور مکھہ منتری تو اتنا لاچار مجبور اور نکمہ ناکارہ ہے کہ وہ خود اپنی زمان سے کہہ رہا ہے کہ میں سب کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں تو ہریانہ بھائی چھوڑ دینا کرسی جی ہاں تو ہریانہ میں جو کچھ ہوا ہے نو اور میواد میں جو کچھ ہوا ہے یہ سب کی نگاہوں کے سامنے اب اگر ملک کو بچانا ہے تو ہندو مسلم تمام انصاف پسند اور ملک کے چانے والے اور ملک سے سچی محبت کرنے والے وہ نکر کر اب میلان میں آ جائیں اور اس حکومت کو سب سے پہلے اکھار کر پھیکے جو ان تمام آتنگوادیوں کو آزاد چھوڑ رہی ہے اور کسی پر کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے اس حکومت کو اکھار کر پھیکے جو منی پور جیسی خطرناک گھٹنا پر بھی بے شرمی کے ساتھ خاموش ہے جو محیلاؤں کی عزتیں لوٹے جانے پر خاموش ہے جو ہریانہ نو میواد اور منی پور جلنے پر خاموش ہے سب سے پہلے کام یہ کریں کہ ایسی ظالم پر قاتل اور مجرم حکومت کو اکھار کر پھیکے ورنہ یاد رکھیں کہ ملک تباہ ہو جائے گا مردانہ طاقت حاصل کریں بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینا انگریزی دیوائی بینا پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو گدرد جوڑو گدرد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ